اسطاقل اللہ خوفناک تفان جو ہے وہ آ چکا ہے اور میں گھر کی طرح بھاگ رہا ہوں اسطاقل اللہ بسم اللہ الرحمنیم کیسے ہو یار صبح ہو گئی ہے اور اس وقت میں اٹھا ہوں زوری در پہلے پہلے نماز پڑھی تھی پھر سو گیا تھا دوبارہ اور سیانہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں دو مولوی نہیں رہ سکتے ایک دفتر میں دو افتر نہیں رہ سکتے اور ایک گھر میں دو بھاج ہیں ایک مسئلہ بے شخص کی دو بھیویاں نہیں رہ سکتی تو سیم اس طرح یہ جو آپ مرگے والا دربہ دیتے ہیں تو اس میں جو ہے ایک دربے میں دو مرگے نہیں رہ سکتے تو ایک مرگا ہے وہ دوسرے مرگے کو جو ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو ابھی یہ جیسے ہی روشنی پھیلتی ہے اور اس کو مرگے کو نظر آنا شروع ہوتا ہے تو وہ دوسرے مرگے کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہے تو یہ جو آپ توس دیکھ رہے ہیں میں بھی آپ کو چاہتا ہوں اس پر چیڑیوں نے اتنی زیادہ گھنسلے بنا ہوئے ہیں کہ پورا جو چیڑی ہیں انہوں نے اس کو قبضے میں لیا ہوئے ہیں اور دوسرا یہ جو آپ انار دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ یہ جو انار ہیں تو ایستا ایستا اس طرح ہو گئے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اور یہ کچھ دنوں میں یہ پک جائیں گے اور کچھ ابھی بھی ان کے پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان کا دیس بار فسا لائے مجھے صحیح لگ رہا ہے اور نیچے یہ پودی نہ لگا ہوا ہے اس طرف یہ جو انار ہے اس پہ ابھی الحمدللہ کچھ انار ہے وہ نال ہونا بھی شروع ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں جڑوان آر لگے ہو گئے یہاں پر باقی وہ آپ دیکھ رہے ہیں جی خورمانی کا پودا ہے اس پہ خورمانیاں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں اور میں خود حیران ہوں کہ یار خورمانیاں کیسے مطلب ہو گئے ہیں وہ اتنے سہرائی علاقے میں یہ دیکھیں یہ خورمانی ہے باقی اس کے ادھر بھی لگیا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آج کو میں نے الحمدللہ کترہ کر لیا تھا کیونکہ جب سے ہم پرانے پاکستان میں لینڈ ہوئے ہیں تو گجلی کی صورت ہے حاضر بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور نئے پاکستان میں تو ہم بھول گئے تھے کہ لرڈ شرڈنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پرانے پاکستان میں بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوتا ہے تو پھر اس طرح جو ظاہری سے باتیں اگر یہ کترہ غیرہ نہ کیا ہو تو پھر ہاتھ پر کرنا پڑتا ہے جو کہ انتہائی مشکل کام ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں جی ساتھ اس کو ہم بھوسہ بولتے ہیں بہت سے لوگ جانتے ہوگی اس کو ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں اور پھر جانوروں کو ڈالتے ہیں اور جانور اس کو جو ہے اس مکس کو جو ہوتا ہے لوسن اور بھوسے کا بڑی مطلب خوشی اور شوق کے ساتھ کھاتے ہیں اور یہ جو بھوسہ ہوتا ہے جانوروں کے لئے انتہائی شہر کے لئے انتہائی ہیں بہتا ہے کیونکہ یہ جب کھاتے ہیں تو جانور کو پیاس لگتی ہے اب جب پیاس لگتی ہے تو جانور پانی جی بھر کے پیتے ہیں اور پھر بیٹ کا پیس کرتے ہیں اس طرح جانور کا جو ہے ان کی صحت میں اور ان کے گوشت میں اور دوپ میں جو ہے الحمدللہ اضافہ ہوتا ہے تو ابھی میں ویسے اوورال تھوڑا لیٹ ہوں کیونکہ میں جیسے آتا تھا نماز پڑھتا تھا اور پھر صبح صدیری جو ہے ان کو جو میں مکس کر کے ڈال دیتا تھا لیکن ابھی میں تھوڑا لیٹ ہوں کیا کہ آج مجھے تھوڑی سی سفتی ہوگی کیونکہ صبح 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 تھوڑی ہوا چاڑ رہی تھی تو میں ایسے چار پائی پہ لیٹ گیا اور جیسے لیٹا تو آنکھیں بند ہونا شروع ہو گیا تو ابھی میں جلدی سے ان کو مکس کرتا ہوں اور وہ جو آپ میرے موشی دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے میں ڈال لیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا گھاس ہے پیچھے اور اس کی جو یہ والی سائیڈن ہے یہ تھوڑی کمزور ہے ایک تو ہم نے جو ہے یہاں سے کاٹ لیا اور دوسرا یہ والی جو آپ کو سائیڈ نگا رہی ہے یہاں پر یہ جو ہے کچھ ٹھیک ہے تو ابھی اس کو جو ہے میں اس طرف سے کاٹ رہا ہوں اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ اس کے کمزور ہونے کی کیونکہ ہماری جو بجلی والی موٹر کی وہ خراب رہی اور اس سے پہلے جب جیسے ہی خان صاحب کی حکومت گئی تو بجلی جو کی وہ سیرے سے چلی گئی تو اس وجہ سے اس کو پانی نہیں ملا تو یہ کافی کمزور ہو گیا کیونکہ یہ لوسا ہے اور دوسرا یہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتے ہیں اس وجہ سے ہر تیسرے یا چوتھے دن اس گھاس کو جو ہے پانی لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو اس کی جو بڑوتری ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے جی علم دلیلہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو گھاس ہے میں نے کار لیا اور یہ گھاس استعمال ہوتا ہے اثر کے بعد اثر کے بعد یہ جو گھاس ہے اثر کے بعد بھی استعمال کر جاتا ہے اور پھر رات کے وقت بھی جانور اسی گھاس کے ساتھ اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور اس میں بھوسا وغیرہ مکس کیا جاتا ہے تو ابھی الحمدللہ یہ جو کام ہے گرمی چڑھنے سے پہلے پہلے میرا ختم ہو گیا ہے کیونکہ سردیوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کسی وقت بھی گھاس کٹیں اور ڈال دیں لیکن چونکہ مئی کا مہینہ ہے اور اس وقت ایسا ایسا جیسا ہی ٹائم اوپر چاہا ہوتا جائے گا تو گرمی کی جو شدہ تھے اس میں کافی اضافہ ہوتا جائے گا اس وجہ سے ابھی جو گرمیوں کی جو کام کی روٹین ہوتے ہیں وہ کافی الگ ہو جاتی ہے بنسبت سردیوں سے موسیقی 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 الحمدللہ نہاد ہو کر بلکل ہی فریش ہو گیا ہوں تو پانی واقعی خدا کی بہت بڑی نیم آتا ہے ہمارے علاقے میں اتنی گرمی پڑتی ہے یقین کرو آپ سوچ نہیں سکتے بہت سی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرے کا رنگ بھی بلکل بدل جاتا ہے بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور اس وقت میں آیا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے الحمدللہ یہ ریت کا ٹیل ہے اور اس کے اوپر درخت لگے ہوئے سارے تو درختوں کی جو چھاؤں ہے وہ تو بارہ بجے تک یہاں پر رہتی ہے لیکن جیسے ہی سورج مغرے والی سیٹ پر جاتا ہے تو اس جگہ پر یہ جانور بدلے ہوئے ہیں تو یہاں پر دھوپ بہت زیادہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا یہاں پر بیٹھنا جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے کیونکہ جو گرمی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ وہ جو بیٹھا ہیں جناب جیس کو بچہ بولتے ہیں اور ویسے اس کو بچہ کہا جاتا ہے تو یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں توت کا اور اس ساتھ میں موٹر وغیرہ بھی اس کا پانی وغیرہ بھی آدھا ہے تو یہاں پر تقریباً چھاؤں رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ جو دو جانور ہیں ان کا ہم نے کمرہ بنایا ہوا ہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو جو ہے بارہ بجے کے بعد وہاں پر باندھ دیتا ہوں تو ابھی سے میں ان کو جو ہے وہاں پر باندھ دیتا ہوں تاکہ جیسے ہی گرمی امی اضافہ اور سورج جیسے ہی مغرے والی سائٹ کی طرف ہلکا سا جائے تو اس جگہ سے جو چھاؤں ہیں وہ ختم ہو جائے گی تو میں اس مطرمہ بینس کو اور ان کا جو بیٹا ہے جناب کٹا تو اس کو جو ہے میں ان کا جو کمرہ ہم نے بنایا ہوا ہے تو اس میں میں ابھی باندھ دیتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ریت کا ٹیلہ ہے اور ایک پوری جو ہے اس طرف سے لہر آ رہی ہے اور یہ اس طرف پھر آگے جا رہی ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا ریت کا ٹیلہ ہے ابھی میں اس کے اوپر چڑھتا ہوں اور دیکھتے ہیں پھر اس وقت میں موجود ہوں ایک سین ڈین پر ریت کے ٹیلے پر اور میں آیا ہوں سیکنڈ ٹائم ہے اور چل کرنے آتا ہوں کافی بار جب میں فری ہوتا ہوں تو یہاں پر آ کر لیٹ جاتا ہوں اور کافی ٹائم یہاں پر بتاتا ہوں آپ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں بلکل کسی قسم کا شور نہیں ہے پور سکون محول ہے اور سب سے زیادہ مجھے پتے کیا چیز بسان دے وہ ڈیزارٹ میں جب ایک درخت ہو اور وہاں پر بیٹھ کر اگر آپ کچھ کھائیں پییں کچھ دیر ریسٹ کریں تو میرے خیال میں اس سے جو ہے اچھی چیز آپ کو نہیں ملے گی اور ایک چیز جس کا مجھے ڈر تھا وہ ہی ہو رہا ہے اور ریت کا جو طوفان ہے وہ آنے والا ہے اور ابھی میں گھر نکلنے کی کوشش کروں گا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اہستہ اہستہ وہاں سے یہ ریت کا جو طوفان ہے اٹھ رہا ہے اور یہ تھوڑی دیر میں یہ زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں جی تقریباً میرے قریب آ چکا ہے اور سورج جو ہے بلکل بھی نظر نہیں آ رہا سورج اس سائٹ پہ تھا جو بلکل چھپ چکا ہے ویسے فل اندھیرہ نہیں ہوا اور اس سائٹ پہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے گہرا نظر آ رہا ہے اور اس کا یہ جو کونہ ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ مستہ طوفان جو ہے دو چار جو پہلے اس کے جھونکے تھے اتنے زیادہ خوفناک تھے کہ میں ڈر گیا تھا ابھی بھی تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے لیکن پیچھے کہیں جو ہے بارش آگے جس کی وجہ سے وہ جو جھونکے تھے تیز وہ الحمدللہ شکر ہے رو گئے ورنہ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے یہ درختوں کو مثلاً ایک لائن دیکھ رہے تو اس میں ایک آدھا درخت ہوئی ہے جو طوفانوں تھے یہ وہ کھاڑ کر پھینک دیتا ہے جڑ سے حالانکہ ان کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہوئی ہیں اور میں کافی ڈر گیا تھا بہت زیادہ میں گھر سے تھوڑا دور تھا ابھی بیٹھا تھا اپنے خیالوں میں اچانک طوفان آ گیا پہلے پتہ تھا تھوڑا بہت لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن پہلے جھونکے تو بہت زیادہ غضب کے خطرناک تھے